آیت نمبر آٹھ سے منافقین کا تذکرہ ان کا کردار ان کی صفات ان کے معاملات ان کا طرزِ عمل بیان کیا جا رہا ہے جو کہ تیرہ آیات میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے پانچ آیات ہیں مومنین کے لیے دو آیات ہیں ان اللہ دین کفر و کافرین کے لیے اور تیرہ آیات میں صفات منافقین کی بیان ہوئی ہیں اس لیے کہ منافق یہ غیر مسلم سی زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس کو سمجھنا اس کے شر سے بچنا قدرِ غیر مسلموں سے مشکل ہے یہ آسدین کے ساپ ہوا کرتے ہیں ان کو پہچاننا بہت ضروری ہے حتیٰ کہ ان کی پہچان اس لیے ضروری ہے کہ کہیں آدمی خود نفاق کا شکار نہ ہو جائے اپنے آپ کو وہ مومن سے شمار کرتا ہو مسلمان کہتا ہو مسلمان گروہ سے اپنے آپ کو شمار کرتا ہو لیکن کہیں اللہ کے ہاں ایسا نہ ہو کہ اس کا تعلق منافقین سے ہو یا منافقین کی وہ صفات اور وہ کتائیاں اور وہ عیب کہ اس کے اندر پائے جاتے ہوں اور یہ اپنی آخرت بربار کر بیٹھے اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے دو گروہوں کی بنسبت قدر تفصیل سے ان کا تذکرہ فرمایا ہے اور اسی لیے وَمِنَ النَّاسِ سے ان کا تذکرہ ہوا شروع ہوا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں سارے نہیں ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے لیکن وہ اس دعویٰ پر پورے نہیں ارترتے اس اعلان کے مطابق ان کا کردار اور صفات نہیں ہیں بلکہ ایک کوشش ان کی دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکے میں رکھیں اور دنیاوی مقاصد اصل کریں دنیاوی فوائد اصل کریں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں شعور اور انہیں احساس نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اگلے درس میں ان کی بقیہ صفات بیان کی جائیں گی جزاکم اللہ خیر حسن جزا ہر ایک شے میں جلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے